گر گر گلی گلی قربانی کے جانور بچوں کے لیے کھیل بن گئے ہیں ہر بڑا اور بچہ اپنے اپنے جانور کی خدمت میں مصروف نظر آتا ہے بچوں کی طرح ہم بھی پورا دن قربانی کے جانوروں کے ساتھ گزار دیا کرتے تھے بچے اپنے بکروں کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتے ہیں مصروف نظر آنے والے یہ بچے گزرے ہوئے وقت کی یاد تازہ کرتے ہیں کوئی اپنے ہاتھوں سے اس کو چارہ کھلاتا ہے اور کوئی اس کو سیر بھی کرواتا ہے میرا بکرہ بہت اچھا ہے میں اسے بہت پیار کردہ ہوں مجھے بکرے کے ساتھ بہت مزا آتا ہے مجھے اپنے بیڑے سے بہت پیار ہے میں اس کو ہاتھ میں پکڑھ کے کھانا بھی کھلاتا ہوں میں اپنے بیڑے کو نہلاتا بھی ہوں ہماری کاؤں ہوتی آلی ہے میرا بکرہ بہت اچھا ہے ہم اس کو زیدہ بھی کرتے ہیں یہ اللہ کا فرض ہے ہم اسے پٹھے بھی کھلاتے ہیں گائے ہو یا اونٹ یا ہو یا بکرہ عید تک ہر کوئی اس کے نخرے اٹھاتا ہے کچھ بچے تو کہتے ہیں کہ قربانی کے بعد ہم ان کا گوشت کھائیں گے اور کوئی کہتا ہے کہ قربانی کے بعد ہم اداس ہو جائیں گے ایت کے تین جب اس کی قربانی ہوگی تو میں بہت اداس ہو جائیں گا میں اس کو واک بھی کراتا ہوں مجھے ان بہت پسندہ میں اس لیے سے روز دیکھنا میں اس کو پانی بھی پلاتا ہوں مجھے اپنے پکرے کو کھانا بھی کلاتے کی میں بہت اداس ہو جائیں گا ہمیں امینے کیا و Laugh پھر ایک نے قربانی کے لئے بیڑا لیا ہے ہمیں شوٹ singer بکرے کے ساتھ کھل دے بہت مزید ہیں ہم اس کو پانی بھی پلاتے ہیں مجھے میں اپنے پکرے سے پیار ہوں مجھے اپنا بکرے سے پیار ہے مجھے اپنا بکرہ بہت خسندہ ہے مجھے اپنے بکرے سے بہت پیار ہے کچھ بچے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ قربانی تو سنت ابراہیمی ہے گلی محلے کے سب بچے اپنے اپنے جانوروں کو سیر بھی کرواتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں لیکن بچے سنت ابراہیمی کے اصل اصولوں سے بے خبر ہیں لیکن اپنے اپنے جانوروں کو پیار کرنے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے یہ بچے جانور کی زید کرتے ہیں اس لئے ہم یہ جانور دیتے ہیں بچے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ قربانی سنت ابراہیمی کی انت ہے پر بچے قربانی سنت ابراہیمی سے اصل اصولوں سے بے خبر ہیں موسیقی